السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حضرت سیع شاہ چراغ علی بابا رحمت اللہ علی کا عرصے شریف منیا جا رہا ہے الحمدللہ آج سے کئی سال سے ہمارے والد صاحب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج ہم کر رہے ہیں جس کے لئے یہاں پر کئی سال سے جو ہے ہندو مسلمان اور ہر مذہب کے لوگ آ کر جو ہے زیارت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج کا بھی عرصے شریف بہت خوشی سے منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے تناول تاہم کا انتظام کرتے ہیں اور ہر کوئی یہاں پر ہر مذہب کا لوگ جو ہے آ کر زیارت کرتے ہیں باقی کا جو ہے منصور سالنا عرش شریف حضرت سیدنا چراغ علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علی جو کشم باق چورستے کے بلکل پیچھے بیگ گلی میں حضرت کا مزار شریف ہے یہ تو حضرت کی درگاہ بڑی مشہور اور پرانی بارگاہ ہے یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ راجہ کشن پر ساتھ بھی حضرت کی بارگاہ میں زیارت کے لئے آتا تھا اور اس کے بہوہ بھی آج کر آ کر یہاں پر زیارت کرتے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی الحمدللہ حضرت کی مزار تو کافی پرانی ہے لیکن یہ درگاہ کے خادم جو میرے باجو کھڑے گئے جھانگیر بھائی صاحب یہ چونتیس سال سے الحمدللہ سرکار کا سندل کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں مزار شریف پر ہر مذہب والا آتا ہے دعائے کرتا ہے اللہ تعالی حضرت کے وسیلے سے سب کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور الحمدللہ کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے ہر عقیدت والا آتا ہے کھا کر جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں اللہ تعالی سے حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ساتھ اصاب میں تمام میڈیا والوں کا بھی شکریہ یادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور حضرت کا یہ معاملہ اب نفتی بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کے بھی تمام مقاسیت کو پورا فرمائے اور حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ونتیس رجب کو رجب کے ہر سالانہ ونتیس رجب کو حضرت کا عرش شریف ہوتا ہے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب جہانگیر وحی صاحب منایتے ہوئے آ رہے ہیں دعا فرمائے السلام علیہ وسلم بغبورڈ میں گجھر میں نام بھی موجود ہے کیونکہ یہ کافی پرانی بارگاہ ہے اگر آپ تذکرہ اولیاء دکن جو مراد علی اللہ نے کتاب لکھی تھی اگر اس میں آپ پڑھیں گے تو یہ بزرگان حیدر آباد کے اولیاء اللہ پر لکھی گئے کتاب ہے تذکرہ اولیاء دکن اگر اس میں بھی پڑھیں گے تو حضرت چراغ علی بابا رحمت اللہ تعالی کا ذکر موجود ہے کہ یہاں راجہ کشن پر ساتھ جو نظام سرکار کے دور میں یہ اس علاقے کے سی ام تیسی کی بہار ہے یہاں کشن بانگ بولا جاتا ہے وہ بھی بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت کی مزار کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے ساتھ 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 الس پر آئے بچھی آر جاؤ مجھے